اسلام علیکم مرکم ٹو ایجنڈا سی ایس 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 میں ہوں سکرینٹ جمبل کافی دنوں بعد میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سو دو خیریت سے رہے ہیں اور آپ کی تیاری کافی اچھی چل رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیرز کے حوالے سے کرنٹ افیرز سپٹیمبر منت کے ہم کرنٹ افیرز دسکس کریں گے پاکستان کرنٹ افیرز بیسیکلی اب ہم میرے ویڈیوز کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کریں گ ہے کہ ان سے آپ کی سیٹس فیکٹریلی تیاری ہو سکے تو میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ پاک ایم سکیوز پلس ورلڈ ٹائنز کے میکزنگ میں جو ایم سکیوز ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے تیاری کر سکیں اور آپ کے بہت بہت اچھے ہوتے ہیں آئی بی اور اے ایس ایف کے اگزیم سو ہیں وہ آگسٹ کے سٹارٹ میں سکیجولڈ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جون دوزار چوبیس تک کے کرنٹ افیرز کافی اچھے سے تیار کریں اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی تو ساری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھے گا اور ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھے گا یاد کرنے کوشش کیجئے گا اور ہو سکتا ہے میری کوئی نوپ بھی بات آپ کو ایکزیم میں یاد پا جائے تو that will be a plus for you so let us get into the video and start learning کہ آج ہم ہر پاس کون کون سے امسی کیوڈز ہیں جی سپٹیمبر 2023 کے پاکستان کرنٹ فیرز کے امسی کیوڈز آج ہم ڈسکس کریں گے in which year فیضاباد city happened to فیضاباد میں دھرنا کب ہوا تھا جناب وہ ہوا تھا دوزار سترہ میں فیضاباد دھرنے کی تصویریں بہت زیادہ وائرل بھی ہوتی رہی ہیں پچھلے دن ہوتی the gulf cooperation council gcc signed a preliminary free trade agreement fda جس کو کہتے ہیں with پاکستان on dash تو اس کی date کافی significant ہو سکتے ہیں 28 سپٹیمبر کو ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے date یاد رکھنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کس organization کے ساتھ پاکستان نے fda کیا ہے وہ ہے جی gulf cooperation council gcc جس کی short form ہے اور دوسری چیز ہے کون سا agreement ہے جی free trade agreement third جی first interim prime minister of Pakistan to speech in the united nations تو پاکستان کے پہلے interim prime minister جنہوں نے UNO میں speech کیا ان کا نام کیا ہے correct answer is انوارالالحقا کرد جو کہ پچھلے interim prime minister رہے ہیں ہمارے election سے پہلے who is the current chief justice of Pakistan to justice قاضی فائز عیسا صاحب ہیں جی then we have who is the current director general of airport security force تو یہ آپ کے asf کے test میں ہو سکتا ہے آپ ہی جائے major general adnan arsif is the correct answer یہ جب میں نے compile کیا تھا اس وقت تو یہی تھے آپ اس کو verify کر کے update کر کے مجھے کمنٹ شرط آ سکتے ہیں کہ یہ ہی ہیں یا پھر ان کے بعد کوئی اور change ہوگی لازمی کمنٹ ضرور کیجئے گا mr. قاضی فائز عیسا took oath as chief justice of supreme court of Pakistan on ڈیش تو 17 سپتمبر 2023 کو قاضی فائز عیسا صاحب نے oath لی تھی as chief justice of Pakistan یہ date بھی آپ کے لئے important ہے پھر جی slaughtered without a knife is a book of which retired chief justice of Pakistan تو یہ ایک book کا نام ہے جو کہ نئی book منجرے عام پہ آئی تھی اور یہ کون سے retired chief justice of پاکستان کی book کا جی mr. justice جواد ایس خوجہ then we have international organization for standardization iso 9000 اس کے علاوہ 21000 یا 12000 ہوتے ہیں وہ standardization کی measurements ہوتی ہیں یا codes ہوتے ہیں has suspended the membership of which country یا کس country کی membership انہوں نے suspend کی ہے correct answer is Pakistan پاکستان کی membership انہوں نے suspend کر دی تھی who is پاکستان's first diamond play button youtuber ann کو ہٹا دیں یہ پاک mcqs والوں کی انگلیس ٹریک نہیں ہے پاکستان کے پہلے diamond play button والے youtuber youtuber کا نام کیا ہے جی سلمان نومان that is the correct answer and i searched it today and he has more than 20 million subscribers but the odd thing is کہ content کوئی extraordinary نہیں ہے اور نہیں پہلے میں نے ان کا نام سنا تھا آگے جلتے ہیں یہ تو پاک mcqs کے current interface ہو گئے سیکٹیمبر 2023 کے پاکستان پاکستان current phase ابھی ہم ورلڈ ٹائمز کے current phase کی طرف بھی جاتے ہیں پاکستان کے ورلڈ current phase کون کون سے ہیں اسی مہینے کے on august 16 riots over alleged blasphemy broke out in جڑا مالا تو آپ کو پتا ہے پچھلے سال جڑا والا انسیڈنٹ بڑا ہوت انسیڈنٹ رہا تھا اس کے پر کافی ڈیویٹ ہوئی ہے ہر دوسرے مہینے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں آہ تحصیل آف ڈائش تو جڑا والا کس ڈسٹرکٹ کی تحصیل ایک ریکٹانس فیصلہ باد آہ آہ آن ڈائش president rflv administered oath to 16 member caretaker اب اینجا فیرف الی صاحب نے جناب 17 اگست کو uh ڈایہ فیڈرل کیابینٹ یا پھر فیڈرل کے اب کی ایک کائبینٹ کی اوٹھ ایڈنسٹر کی تھی ان اگست سیمٹین گورنمنٹ ڈائش بینڈی ایڈیوز سیل اینڈ مین فیکچر آف پلاسٹیک باٹلز تو ان میں سے کون سی گورنمنٹ نے پاکستان میں آہ بین کی ٹیک باٹلز کا ڈیوز اور ان کی سیل پر چیز وغیرہ کیا ٹرانسر ایس باجز گل گیت اوٹھ ایڈمیسٹر کیتی فیڈرل کیبینٹ کو کیرٹیکر کیبینٹ کو اسی ڈیٹ پہ یعنی کہ سترہ آگسٹ آن سیونٹین آگسٹ پھر اسی ڈیٹ کے اوپر ہم آ رہے ہیں آن سیونٹین آگسٹ کمبر نویر جمیل اپرامینٹ لیڈر آف ڈیش ڈائیڈ تو کون سی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا جناب کمبر نویر جمیل صاحب کا کریکٹ آنسر مکم پاکستان پھر ہے جی آن آگسٹ سیونٹین آگین سیم ڈیٹ محمد سیرس سجاد کازی اسیونڈ ریسپونسیبیلٹیز ایز پاکستان's ڈائش فورن سیکیٹری تو سیرس سجاد کازی صاحب جو ہیں پاکستان کے کتویں نمبر پوچھا گیا کتویں وہ فورن سیکیٹری ہیں کیرکٹ آنسر اس تھرٹی ٹو تھرٹی سیکنڈ فورن سیکیٹری ہیں جی وہ آن آگسٹ ایٹین سیزن پولیٹیشن علی مردان دوم کی took oath as caretaker chief minister of ڈائش تو کون سے صوبے کے وہ caretaker chief minister بنے تھے اٹھارہ اگرست کو جناب کریکٹ آنسر اس بلوچستان ان کے نام کے اندر مردان آنے سے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ان کا تعلق کے پکیز ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بلوچستان کے caretaker chief minister رہے ہیں on آگسٹ ایٹین the world food program signed an agreement with ڈائش government to roll out programs in the province to combat food insecurity and foster sustainable development to world food program جس کو آپ ڈبلو ایف ٹی بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک program sign کیا تھا agreement sign کیا تھا with which government کون سی provincial government کے ساتھ the correct answer is again بلوچستان پھرے جی on august 19 the federal government replaced غلام نبی میمن with ڈائش ایز سنس آئی جی پی تو پچھلے سال تک ہم نے current phase میں یہی یاد کیا کہ غلام نبی میمن صاحب جو ہیں وہ سندھ پولیس کے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں آئی جی ہیں لیکن انیس آگست کو caretaker federal government نے ان کو replace کر دیا with رفت مختار رفت مختار is also a male رفت normally maybe females کا نام ہوتا ہے but here it is a male رفت مختار former test cricketer colonel retired noshad ali breathed his last on dash so cricketer colonel retired noshad ali انہوں نے آخری سانس کب لیا جناب 20 august کو یعنی کہ 20 august کو ان کی وفات ہوئی on august 21 the decpa appointed dash as its first special advisor on elections تو 21 august کو ecpa نے پہلا special advisor appoint کیا تھا کس کو ڈاکٹر سید آسف حسین next we have recently a cable car rescue operation was successfully conducted in the تحصیل الائے of dash district تو آپ کو بتا ہے پچھلے سال ایک cable car rescue operation ہوا تھا جو کہ کافی نیوز میں بھی راز اس کی careways ہمارے پاس آتی رہیں تو تحصیل الائے میں تب یہ کس ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے correct answer is but gram یا butta gram جیسے بھی آپ اس کو پڑھنا چاہیں on august 22 president rflv approved the appointment of justice محمد ابراہیم خان as the chief justice of dash تو پشاور ہائی کوٹ کے جناب نئے chief justice کا نام ہے محمد ابراہیم خان on august 23 these opening ceremony of first پاکستان ڈیش joint special forces exercise al-butter one was held at چرار تو پاکستان اور دوسرا کونسا country ہے کہ جن کے درمیان میں یہ special forces exercise al-butter کے نام سے منقیت کی گئی the correct answer is Saudi Arabia پچھلے سال میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ دو تین طرح کی naval یا پھر military exercises ہماری Saudi Arabia کے ساتھ بھی ہوئی ہیں پھریا جی on august 25 پاکستان captain بابر آزم scored most runs in first 100 innings 100 ODI innings پہلی 100 ODI innings میں سب سے زیادہ runs بنانے والے player کا نام ہے جی بابر آزم اور ان کے کتنے runs ہیں 5-1-4-2 runs in first 100 ODI innings next we have on august 26 پاکستان men's team beat dash to win the gold medal in the cricket IBSA world games IBSA stands for international blind sports association تو پاکستان نے جنب انڈیا کو مات دے کر gold medal حاصل کیا تھا IBSA world games میں پھر حجیب on august 27 پاکستان's premier javelin thrower arshad nadim became the dash پاکستانی athlete to claim a medal in the world athletics championship پاکستان کے جناب پہلے athlete یا first athlete of پاکستان جس نے world athletics championship میں ایک medal حاصل کیا ہے the caretaker federal cabinet approved on dash controversial rules according to which a serviceman can also be appointed as a head of nadra caretaker cabinet جو کہ 17 august کو appoint کی گئی تھی اس نے 29 august کو یہ approve کر دیا کہ کوئی بھی serviceman بھی نادرا کا head ہو سکتا ہے on dash this supreme court dismissed ecp's review petition تو ecp نے ایک review petition فائل کی ہوئی تھی کہ جناب جو Supreme Court of Pakistan نے کہا ہے کہ چودہ چودہ مہی کو یہ شاید چودہ مہی کو یہ پنجاب میں elections آپ لازمی کروائیں اس کے اوپر Supreme Court نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے against ecp نے review petition دائر کی تھی تو اس کو بھی dismiss کر دیا تھا Supreme Court of Pakistan پاکستان نے پاکستان کے human rights commission یا national commission on human rights کے یہ چیر پرسن بھی رہے ہیں چیرمن بھی رہے ہیں جو کہ ایک ایفریکن country ہے پریزیڈنٹ بی سی سی آئے بھارتیہ کرکٹ کانسل روجر بینی وائس پریزیڈنٹ راجیف شکلا پاکستان پاکستان آئے تھے اٹاری واغا بارڈر کراس کر کے اٹاری واغا بارڈر کو بھی آپ نے highlight کر لینا in case وہ پوچھے کون سی بارڈر کی طرف سے آئے تھے تو تین سپٹیمبر کو آئے تھے ہو on سپٹیمبر 5 ڈیش was appointed as the managing director of پی ٹی ٹی تو امبرین جان کو جناب 5 سپٹیمبر کو ڈی آف پی ٹی ٹی بنا دیا گیا تھا تیک answer is c امبرین جان on سپٹیمبر 5 the annual سائنو پاک جوائنٹ exercise exercise سائنو پاک کیا ہوتا سائنو جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان کی joint exercise جس کا نام کیا ہے ڈیش in the chiyoshuan and yin chuan cities of north west چائنہ تو correct answer is شاہین شاہین ہے جناب پاکستان اور چائنہ کی joint exercise exercise اس exercise کی ٹائپ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ exercise کون سے آیا کہ یہ آلوی کی ہے نیوی کی ہے ائر exercise کیا ہے the current Chinese ambassador to پاکستان is ڈیش تو پاکستان کی طرف جو Chinese ambassador ہیں جو current کی ہیں ان کا نام کیا ہے جی chiyang zaitung jiang zaitung jiang zaitung jia se easy on dash interior secretary abdollah khan sumbal died تو 6 september کو abdollah sumbal sahab کی death ہوئی he was interior secretary اور ان کے وفات پہ کافی سارے لوگوں کے status دیکھ رہے کیونکہ abdollah sumbal was i think additional chief secretary of Punjab as well something like that اور اس کے علاوہ جو پی ایم ایس والے ہیں ان کی training میں بھی ساتھ ساتھ رہے تھے ان کی help بھی کی یا ان کو guide کافی زیادہ کیا تھا so اس لیے یہ یاد تھا on september 9 dash prosecutor general retired justice retired as gher heather resigned تو جناب NAB کے prosecutor general justice retired as gher heather انہوں نے resign کیا تھا 9 september نو کو انہوں نے resign کیا اس کے دو دن بعد ایک اور مندہ resign کر دے گا وہ بھی آگے دیکھتے ہیں the naval exercise naseem al-bhaer 14 and dera al-sahir is conducted between the pakistan navy and royal dash naval forces تو ایک طرف پاکستان کی navy دوسری navy کون سی ہے وہ بھی ہے جناب سعودی سعودی کے ساتھ کافی ہوئی ہے پچھلے سال میں ایک طرف تو ہم نے بٹر بان والی exercise of word کے ساتھ کنڈکٹ کی ہے دوسری طرف یہ ڈیرہ al-sahir اور نسیم al-bhaer کی exercise between پاکستان navy and سعودی navy یہ بھی دیکھنے میں آئی تھی اور پھر اس کے دو دن بات جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ درمیان میں چلیں لکھ ستا ہوں on september 11 deputy chairman national accountability bureau یعنی deputy chairman nab dash resign تو ان کا نام کیا تھا جناب جنہوں نے resign کیا تھا ظاہر شاہ یا پھر زہیر شاہ جو بھی آپ اس کو پڑھنا چاہیں the current federal ombudsman of فاکستان is dash current وفاقی محتسب شاید ان کو کہتے ہیں اردو میں تو currently ان کا نام کیا ہے جو کہ federal ombudsman ہے اجاز قریش شیب next we have on september 11 former پاکستان international cricketer dash was awarded 12 year jail sentence for inciting the murder of far right politician گیرت وائل درز گیرت وائل ملاسٹر میں بھی کی ہے تو اس کے خلاف incite کرنے کے لیے اس کے murder کی inciting کے لیے ایک ہمارے پرانے cricketer کو جناب 12 سال jail کی سزا ہوئی ہے خالد لطیف the current US ambassador to پاکستان is dash to US کے ambassador to پاکستان کا نام کیا ہے جی Donald Armin Blom جی آپ پڑھ نا چاہیں on september 12 president rfl we appointed فواد حسن فواد as a caretaker federal minister for dash تو فواد حسن فواد صاحب کو جناب privatization کا minister بنایا گیا تھا caretaker federal minister for privatization on september 12 former IGP prosecutor general of Punjab and sitting PML and senator یہ تینوں ایک ہی بندے general of police بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ prosecutor general of Punjab بھی رہ چکے ہیں اور sitting senators بھی نون لگ کی طرف سے رانہ مقبول احمد پاس ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا تعلق کس صوبے سے تھا بلکہ وہ کون سے صوبے میں actually inspector general of police رہے ہیں پوچھنا یہ چھا رہا ہے رانہ زاد پنجاب والوں کی ہوتی تو کس صوبے میں IGP رہے ہیں سندھ سپٹیمبر 13 chief of army staff general asim munir was bestowed with the legion of merit by the minister of defense and commander dash land forces to asim munir صاحب کو کس ملک کی طرف سے یا پھر کس کمانڈر کی طرف سے legion of merit نوازا گیا کریپ transfer is commander of turkish land forces on september 13 launching ceremony of the state of the art offshore patrol vessel PNS hunain اس کے design کی launching ceremony تھی 13 september کو ایک state of the art offshore patrol vessel پاکستان navy ship hunain کے design کی تھی launching ceremony رمین on september 14 ڈیش defeated پاکستان to set up a final with india for the asia cup 2023 تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی young shri lankan team نے پاکستان کو بہت بورے طریقے سے ہرایا بھی تھا اور پھر انڈیا سے final میں بہت بورے طریقے سے ہار بھی گئے تھے تو correct پاکستانی model model was crowned for the winner of first ever miss universe pakistan contest سب سے پہلی miss universe pakistan context کس نے جیتا تا جناب erika robin next we have on dash the spring court struck down some of the amendments made to the naab ordinance of 1999 by previous coalition governments تو پیش coalition government جو کچ ترامیم کی تھی naab ordinance میں ان کو strike down کر دیا spring coat of Pakistan نے کون سی great کو کیا تھا جناب پندرہ سپتمبر کو کہہ لیں کہ آپ اس طرح رہا رکھ لیں کہ mid of the month یا پھر مہینے کا آدھا گیا تھا کہ انہوں نے پیش پاکستانی سٹوڈنٹ مہنور چیمہ جو کے اوپر جس کا image بھی آپ کو یہاں نظر آیا ہوگا مہنور چیمہ سکسٹین پاکستانی سٹوڈنٹ بریٹش پاکستانی سٹوڈنٹ مہنور چیمہ پاست این ایسٹونیشنگ پوٹل آف ڈیش سبجیکٹ ایت ڈی سی 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 لیول پہ پاست کیے جو ایک نیا مکارڈ ہے مہنور چیمہ بریٹیش پاکستانی پاکستانی پاکستان میں اس وقت کتنی ٹوٹل موٹر ویز ہیں جو کہ آپ پرسند آئے ہوگیے اور اس سے آپ مدد ملے گی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیورٹ پارٹس کے بارے میں کچھ کمینٹ کر دیں یا پھر کوئی بھی اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے تو وہ آپ کمینٹ باکس میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹھیک گ حلا حافظ موسیقی